اسلام علیکم آج ہم کوششن نمبر ایٹ کریں گے جس میں سٹوڈین کے مارکس دیئے ہوئے ہیں کسی ایکزیم میں تو ان میں ہم نے جو ہے وہ سب کے مارکس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ گیون ہے تو اس کے مطابق انہوں نے آگے کیا دیا ہوئے ہیں پہلے انہوں نے کہا ہے افتہ بیٹس بیٹس دیئے ہوئے ہیں کچھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رسپیکٹیویلی انہی سبجیٹ کے لحاظ سے پروپری ایٹ ایوریج مارکس فائنڈ کریں اس کے بعد یہ ویٹڈ مین فائنڈ کرنا پڑے گا تو اس کے لئے ایوریج مارکس ایکوال ویٹس آر یوزڈ تو یہ ہم جو ہے ویٹڈ مین اس میں فائنڈ کریں گے جس کا فارمولا ہمارے پاس یہ ہے کیونکہ اس میں ویٹس کیون ہے جب ویٹس کیون ہوتے ہیں تو یہ فارمولا ہم یوز کرتے ہیں تو اس کے لئے وہ ڈیٹا جو ہمیں ہمارے پاس یہ دیا ہوئے ہیں اس کا نام ہم نے کیا رکھنا ہے X اور جو اس کے بعد نیچے ویٹس ہیں یہ ہم نے رکھ دیا نام ان کا X اس کے بعد ویٹس جو اس طرح ادھر دیئے ہوئے ہیں یہ 4,3,3,2,2 تو یہ ہم ادھر پٹ کر دیں گے پہلے کی جیسے ویلیو آگئی 4 اس کے بعد پھر 3 پھر آگئی ہمارے پاس 2 اور پھر 2 اب ہم جو ہے وہ WX کے ارکولیٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم سب سے پہلے ملٹی پلے کریں گے دونوں کو تو WX کلکولیٹ ہم نے کر لیا 4 کو اس سے کیا تو یہ آگئے ہمارے پاس 3 کو ادھر کیا ہے 246 پھر 3 کو 80 سے کیا ہے 240 2 کو 67 سے کیا ہے 134 2 کو 62 سے کیا ہے تو وہ 124 آگئے تو اب ہم نے جو فائنڈ کرنا ہے مقزید وہ ہمارے پاس تھا Sigma WX مرحب سب کا sum فائنڈ کرنا تھی تو وہ 1036 آگئے ان کا sum فائنڈ کیا تو وہ ہمارے پاس کتنا آگیا 14 اس کے بعد ہم نے Sigma X کلکولیٹ کرنا ہے مقزید ان میں بھی سب کا sum فائنڈ کرنا ہے تو جب ہم sum فائنڈ کریں گے تو وہ ہمارے پاس کتنا آجے گا 364 آجے گا تو اس کے بعد ہم نے یہ values فارمولا میں کیا کر دینی ہے put تو فارمولا میں value put کریں گے تو Sigma WX کی value ہمارے پاس کیا آگئے تھی 1036 اور نیچے value کیا آگئے ہیں ہمارے پاس 14 نیچے کیا آگئے تھی Sigma W کی value 14 تو اب ان کو divide کریں گے تو ہمارے پاس answer آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 74 آجے گا اب جو next تھا پارٹ ہمارے پاس second اس میں انہوں نے کہا تھا کہ weight equal use کرنے weight کیا کرنے use equal تو یہاں weights آپ دیکھ سکتے ہیں different weights تھے تو جب different weights ہوتے ہیں تو تب ہم نے weighted mean کا فارمولا use کرنا ہوتا ہے اور اگر weight آجائیں equal تب ہم نے دوسرا فارمولا use کرنا ہوتا ہے جس میں ہم نے جو ہے وہ arithmetic mean simple find کرتے ہیں تو اس کے لیے جو ہم فارمولا use کریں گے وہ arithmetic mean کا ملکہ جو sigma x over n والا ہے وہ ہم use کریں گے تو وہ ہم نے سب سے پہلے لکھنا ہے اس کو اس کے لیے جو ہے وہ sigma x اور n n mean number of terms زونہ ضروری ہے تو وہ فارمولا ہم لکھتے ہیں تو جو ہمارے پاس تھا فارمولا میں کیا تھا ہمارے پاس x bar equal to sigma یہ find کرنا تھا تو sigma x over ہمارے w ہم نے اس میں لیٹ کر لیا تھا وانی کیونکہ اگر w وان لیٹ کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس یہ easy ہو جائے گا w 2 کرتے ہیں تو پھر ہمیں find کرنا پڑے گا 2 کاؤنٹ کرلو number of terms کتنی آرہی 1 2 3 4 5 5 آرہی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ arithmetic mean ہمارے پاس 72.8 آگیا تو یہ آپ دیکھ لیں کہ جب ہم نے ویٹ نہیں use کیے تو تب answer different آیا اور جب use کیا تب answer زیادہ آیا اس لیے جب ویٹ given ہو تب ہمارا answer accurate ہوتا ہے بجائے کہ ہم no wait use یا equal wait use hope کہ آپ کو طریقہ سمجھ آگیا ہوگا thank you